اسلام علیکم ایموریون دس اس کمر اسمان فرم فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کی ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے افغانستان کے سابقا چیف اگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ کا دورہ پاکستان جو انہوں نے ستمبر کے آخری ہفتے میں کیا ہے اس دورے کے کیا مقاصد تھے اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ افغان جنگ کا پہلے تھوڑا سا بریف بیکگراؤنڈ دیا جائے گا اس کے بعد اس دورے کے مقاصد بیان کیے جائیں گے اور اس کے پاکستان اور افغ ساتھ ہیں وہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ افغان وار کا تھوڑا سا اوبرویو لیں گے سیمٹی نائن میں رشیہ آتا ہے افغانستان میں اس کے خلاف مسلح جدوجہت شروع ہو جاتی ہے اور جو گروپس ان کے خلاف جو پبلک ان کے خلاف لڑ رہی ہوتے اسے مجاہدین کا نام دے دیا گیا ایٹی نائن میں رشیہ چلا گیا اس کے بعد مجاہدین کے مختلف گروپس میں ان فائٹنگ شروع ہو گئی جو فیکشنز تھے باقی تمام یہاں پس میں لڑنا شروع ہو گئے کچھ سال تک یہ چلتی رہی نائنٹین نائنٹی فور میں ہمارے سامنے پہلی بات طالبان کا نام آیا جنہوں نے ایک وہاں پہ گورنمنٹ قائم کی اور باقی گروپس کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے ہیں ایک ایسے گروپ کے طور پر ابرا جس نے پورے تقریباً پورے افغانستان پر ہی اپنی حکومت قائم کر لی نائنٹین نائنٹی سکس میں نائنٹی سکس سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ ون تک ہی نہیں کی گور گورمنٹری دوہزار ایک میں ہمارے پاس نائن الیون کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد افغانستان پر امریکہ حملہ کر دیتا اور طالبان کی گورمنٹ کو تطر بطر کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے جہاں پہ جتنی بھی گورمنٹس آئی ہیں وہاں پہ ایک امریکن گورمنٹس جو ہے سوری امریکن بیسٹ گورمنٹ جو ہے جس کو امریکہ کی سپورٹ تھی وہ بھی افغانی تھے ان کو وہاں پہ گورمنٹس لائیں اور الیکشن ہر کوئی سال بعد وہاں پہ الیکشن کا سلسلہ ب بیچ میں ریلٹیولی کچھ سکون کے پیرئیڈ بھی آیا جب اتنی جنگ اتنی زیادہ جنگ نہیں رہی اور زیادہ ایشو نہیں رہے تو دوہزار ایک سے لے کے ابھی دوہزار بیس تک وہاں پہ مختلف گورمنٹس جو ہیں وہ آتی رہی ہیں لیکن وہاں پہ جتنی بھی گورمنٹس ہیں وہ ساری ہی امریکن سپورٹڈ تھیں اور طالبان کا ان پر یہی الزام لگا ہے کہ یہ امریکہ کی پپٹ گورمنٹس ہیں اور یہ ان کو باقاعدہ ریپرزنٹ نہیں کرتی تو اب اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں دو مین دھڑے ہیں ایک افغانستان کی مین گورمنٹ ہے جسے مین سپورٹ ہے امریکہ کی اور دوسری طرف ہیں آپ کے پاس طالبان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے تو ان دو گروپوں کے درمیان لڑائی جو ہے وہ کبھی بہت زیادہ انٹینسف آئے ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ابھی گراؤنڈ ریالٹی ابھی دوہزار بیس کی دیکھیں تو طالبان کے حملوں میں بہت زیادہ شدہ تھا چکی ہے اور وہ افغانستان کے بہت بڑے ایریے پر خصوصاً جو ان کے دہی علاقے ہیں ان پر وہ قبضہ کر چکے ہیں اور جنگ جو ہے یہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن دوہزار بیس میں فروی دوہزار بیس میں یہ ہوا کہ دنیا کی جو طاقتیں تھیں خصوصاً امریکہ نے انٹروین کر کے اور پاکستان نے اور جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے انٹروین کر کے ایک دوہا میں ایک پیس پروسس شروع کیا ایک پیس ڈیل سائن کی گئی افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان وہ بیسکلی ایک کیک سٹارٹر تھی کہ اب جو ہے وہ پیس پروسس کو شروع کر دیا جائے گا تو ابھی جو سچویشن ہے گراؤن پر ایک طرف دوہا میں مذاکرات چل رہے ہیں افغان گورنمنٹ کے اور طالبان کے درمیان جبکہ گراؤن پر جو افنسیو ہے طالبان کے طرف سے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ان کے حملوں میں دن بہ دن تیزی آتی جا رہی ہے اور افغانستان کے بہت بڑے حصے پر خصوصاً جو دہی علاقے ہیں ان پر طالبان کا جو کنٹرول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے پہلے کے نسبت تو یہ تھی تمام وہ گراؤنڈ ریالیٹی گراؤنڈ سچویشن اور اس کا بیک گراؤنڈ جو کہ اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے عبداللہ عبداللہ کے اس دورے کے مقصد کو جاننے سے پہلے ایک بات جاننی بہت ضروری ہے کہ عبداللہ عبداللہ کون ہے یہ ایکس چیف ایگزیکٹیف ہیں افغانستان کے اور ابھی چیئرمین ہیں ان کی ہائی کانسل فار نیشنل ریکنسیلیشن کے یہ وہی کانسل ہے جو کہ ابھی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا حصہ ہے اور یہ اسی کانسل کے چیئرمین ہیں اس کے علاوہ عبداللہ عبداللہ کی شہرت جو ہے وہ ایک انٹی پاکستان پرسنالٹی کے طور پر مشہور ہے اور ماضی میں وہ پاکستان پر بہت ہی سخت انقید کر چکے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے لے کے پاکستان کو لے کے ان کا سٹانس جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرکٹ اور بہت ہی کرٹیکل ہوتا ہے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنے کرٹیکل آدمی ہیں تو وہ پاکستان کا وزٹ انہوں نے کیوں کیا اسی کا جواب ہے ہمارا پہلا پوائنٹ اور ان کا جو مقصد ہے یہاں پہ وزٹ کرنے کا میں انہی کے الفاظ کوٹ کروں گا ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی انہیں یہ لگا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کئی ایسے کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز لیے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ پاکستان کا دورہ کرنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو کہ پاک افغان بورڈر پر جو ٹریڈ انفرسٹرکچر کو بوسٹ کرنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کے جو موجودہ اقدامات ہیں اس میں ان کے خیالات کو کافی بدلہ اور وہ پاکستان آنے پر یوں کر لیں کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں یا وہ پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا اور وہ جن پوائنٹس کی جن کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اس میں پاکستان کی جو افغانستان کے لیے افغانیوں کے لیے ایک نئی ویزا پالیسی ہے اس کے طرف ان کا اشارہ تھا اب میں آپ کو اس پالیسی کا بتاہ دوں اس پالیسی کے تحت جو پاکستانی مشن ہے افغانستان میں وہ کمام افغانیوں کو ایک سال کا ویزا دے گا اس ویزے میں وہ ایک دفعہ جو ہے وہ ساٹھ دن کا سٹیج کر سکتے ہیں ملٹیپل انٹریز جو ہیں ان کی اس حوالے سے وہ ایک دفعہ کا ان کا سٹیج جو ہے وہ ساٹھ دن کا ہوگا اور جو اوورال ویزا ہوگا وہ ان کا ایک سال کا ویزا ہوگا اس کے علاوہ جو افغانی کرٹیکل بیمار ہیں بہت زیادہ کسی سخت بیماری کے عالم میں ہیں اور ان کو ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ کرٹیکل ہے تو ان کو تورخم بارڈر پر ویزا آن آرائیول دی دیا جائے گا وہ بھی تین ماہ کے لیے اور اگر ان کی بیماری مزید پرولانگ کر جاتی ہے یا ایک کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے تو یہ ویزا چھ ماہ تک ایکسٹنڈ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کا جو فیملی ان افغانیوں کو وہ پانچ سال تک کا فیملی ویزا دیا جائے گا جن کے میاں یا بیوی پاکستانی اوریجن سے ہیں مطلب وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کو ان کی ڈگری کے حوالے سے ویزا دیا جائے گا ایک سے پانچ سال تک کا یا جتنی ان کی ڈگری کی مدت ہے اس حوالے سے انہیں ویزا دے دیا جائے گا افغانی سٹوڈنٹس کے علاوہ وہ افغانی بزنسمن وہ جنون افغانی بزنسمن جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر تو ایک بزنسمن جو پچاس ملین تک کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو پانچ سال کا ویزا دیا جائے گا اور وہ کاروباری فرد وہ افغانی کاروباری فرد جو کہ پاکستان میں بیس سے پچاس ملین تک کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دو سے تین سال تک کا ویزا دیا جائے گا اس کے علاوہ جو ویزا آپ کو جو ورک ویزے کی گا لیکن یہ ان افغانیوں کو دیا جائے گا جن کی سیکیورٹی کلیرنس کر دی جائے گی اور جہاں تک سٹوڈنٹ ویزے کی بات ہے تو ان سٹوڈنٹس کو ویزا دیا جائے گا جن کو وزارت داخلہ آتھرائز کرے گی یہ وہ کانفیڈنس بیلڈنگ میئر ہے جس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے اور اگر آپ ٹریڈ انفرسٹرکچر کی طرف آئیں تو ابھی ریسنٹلی ہی پاکستانی پرائم نسٹر انفران خان نے اس بات کو اپروف کیا ایک پلان اپروف کیا جس کے تحت بارڈر ایریاز کے اردگرد بارہ ٹریڈ مارکیٹیں اوپن کی جائیں گے جن کا مقصد پاک افغان ٹریڈ کو نہ صرف بڑھانا ہے بلکہ اس حوالے سے جو پاکستانی سائیڈ پر جو وہ ایریہ ہے جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کے لائیولی ہوت کو ان کے جو لائف سٹینڈرڈ ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور پاک افغان ٹریڈ کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے ان مارکیٹوں کا اوپن کرنے کا جو پلان ہے اس کو اپروف کر دیا گیا سو بیسکلی یہ وہ کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز ہیں اور ٹریڈ انفرسٹرکچر کو جو بوسٹ کرنے کی عبداللہ عبداللہ صاحب نے بات کی یہ بیسکلی وہی میئرز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے علاوہ جو ایک دوسری ریزن ہے ان کے یہاں آنے کی وہ ہے گراؤنڈ پر سیچویشن کا بدل جانا گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان انفلوانس رکھتا ہے طالبان پر زیادہ نہ صحیح لیکن انفلوانس رکھتا ہے اور ان کی جو کاروائی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہی ہیں اور اگر اس ایکویشن سے اگر اس کانفریکٹ سے پاکستان کو نکالا جائے تو افغان مسئلہ حل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا عبداللہ عبداللہ کی اس دورے کا جو دوسرا مقصد ہے وہ افغان گورنمنٹ کے طرف سے پاکستانی گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اپنا انفلوانس یوز کرتے ہوئے طالبان کو طالبان پر جو ان کا انفلوانس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے انہیں سیز فائر جنگ بندی کی طرف لے کے ہے کیونکہ افغان گورنمنٹ کے کہنا ہے کہ اگر اسی طرح حملے جاری رہے تو یہ جو پیس پروسس چل رہا ہے ابھی اس کے لیے بہت زیادہ ڈسرپٹیو ثابت ہوں گے اور اس کے حوالے سے جو پاکستانی گورنمنٹ کا رسپونس ہے ایک انالسٹ کے مطابق یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ نے انہیں وعدہ کیا کہ وہ یہ پیغام طالبان تک پہنچائیں گے ضرور کہ آپ وائلنس جو ہے اسے کم کریں جنگ بندی کی طرف آئیں لیکن کوئی گیرنٹی جو ہے نا وہ نہیں دی جا سکتی اس کے پیچھے بھی کچھ ریزن ہیں ان میں سے ایک ریزن جو ہے وہ پاکستانی ایک سیکیورٹی انالسٹ زائد حسین صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو طالبان ابھی سیز فائر نہیں کریں گے وہ تو نہیں کریں گے کہ ان کے پاس مین لیوریج ہی ہے ہی ہے اگر وہ اپنے فائٹرز ہٹا لیتے ہیں لڑائی سے تو ان کے پاس جو مین لیوریج ہے ایک جو پریشر ٹیکٹکس ہے یا جو ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج انہیں ان پیس ٹاکس کے درمیان جو اس پیس ٹاکس میں وہ ان کا ایڈوانٹیج ختم ہو جائے گا اور دوسرا پاکستان بھی جو ہے وہ اپنا انفلونس اس حد تک یوز نہیں کر سکتا پاکستان کا اتنا انفلونس ہے جتنا پاکستان کا ان کے ان پہ تھا انفلونس اس کو پاکستان نے آلریڈی یوز کر لی اور طالبان کو کم از کم جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کچھ سال پہلے افغان طالبان اس طرف آتے ہی نہیں تھے اس بات پر راضی ہی نہیں تھے کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی ایک پپٹ گورنمنٹ ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے عام افغانوں کو رپیزنٹ نہیں کرتی سو بات یہ ہے کہ پاکستان نے کم از کم اپنا انفلونس یوز کرتے ہوئے انہیں مذاکرات کی میز تک بٹھا لیا اس سے زیادہ پاکستان کا انفلونس ہے بھی نہیں اور اس حوالے سے ایک ریجنل سیکیورٹی انیلسٹ ہیں نائلہ محسود ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کا ایک لیمٹڈ انفلونس ہے اور زیادہ انفلونس نہیں اس کے لیے وہ کچھ پونٹس دیتی ہیں کہ ابھی جو گروپ طالبان کے جو ملٹری کمیشن کے سربراہ ہیں ملہ یاکوب ملہ عمر کے بیٹے ہیں ملہ عمر کی افیلییشن تھی پاکستان کے ساتھ لیکن ملہ یاکوب جو ہیں جو ان کے بیٹے ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ افیلییشن نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور نیگوشییٹر تھے ملہ عباس تانکزئی اس پیس پروسس میں جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ ابھی چل رہا ہے ان کو چینج کر دیا گیا ملہ ستانکزئی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ افیلییٹر تھے تو ان کی جگہ بھی لگا دیا شیخ عبدالحقیم کو جو پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں جڑے ہوئے اس کے علاوہ جو طالبان کا دفتر کھلا ہے قطر میں اس نے پاکستان اور طالبان کے درمیان کر لیں ایک کمیونکیشن گیپ جو ہے وہ پیدا کر دیا اور پاکستانی اب اتنا زیادہ انفلوینشل طالبان کے حوالے سے نہیں رہے سو اگر اس پوائنٹ کو شوٹی پوٹ اپ کر دیا جائے تو یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو انہوں نے پیغام دیا ہے افغان گورنمنٹ نے عبداللہ عبداللہ نے کہا آپ انہیں کہیں لیکن پاکستان چاہ کر بھی اتنا اپنا انفلوینس ان پر استعمال نہیں کر سکتا جتنا انفلوینس تھا اتنا پاکستان نے استعمال کر لیا اپنے اس دورے کے داران عبداللہ عبداللہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیراعظم عمران خان اور پریزیڈنٹ عرف علوی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور جب انہوں نے اپنا اوورالی تین دن کا ریٹرک کانکلوڈ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک امید کا پیغام لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ابھی وقت ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان اور افغانستان کو جو اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں بامی تعلقات ہیں ان کو میوچل ریسپیکٹ کی بنیاد پر بامی اعتماد کی بنیاد پر مزید آگے بڑھانا ہوگا اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں اپنے ان ریلیشنز کو مزید امپروو کرنا ہوگا اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو پاسٹ ریٹرک ہے جو ماضی میں جو بھی بیانیاں رہا ہے اس سے ہٹ کر اور جو یویل بلیم گیم دونوں گورنمنٹ کی طرف سے ایک دوسرے پر ہوتی رہی ہے اس بلیم گیم کو ختم کر کے مزید آگے دیکھنا ہوگا کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا جو امن اور خوشحالی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرڈیپینڈنٹ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ابھی ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم جیو پلیٹیکل ریالٹیز کو اور جو بدلتے حالات ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنا سبق حاصل کریں اور یہ جو بدل رہی ہیں ریالٹیز ان حوالے سے ہم اپنا فیوچر جو ہے فیوچر سٹریٹیجی جو ہے سیٹ کریں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اور کلیکٹیو گول شوڈ بی تو ریڈیوز ٹینشنز پروموٹ موڈریشن انکریز ریجنل کنیکٹیوٹی ٹریڈ ٹرانزیٹ ایکانومک انٹیگریشن بزنس تو بزنس اور مور امپورٹنٹلی پیپل تو پیپل انٹریکشن تو آخر میں جب وہ اپنا دورہ کنکلوٹ کر رہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیڈر سے اور جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے جو باقی پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پور امید ہیں ایک بہت ہی پوزیٹیو اور hopeful impression لے کر واپس جا رہے ہیں انہوں نے ساتھ ہی اس عظم کا عدہ کیا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی مزید ایسے ہی پیپل تو پیپل انٹریکشن اور سپیشلی جو پارلیمانی انٹریکشن ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان وہ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ انکریز کرتے جائیں گے جس کا بہت زیادہ مصبت نتیجہ نکل گا سو ان شارٹ جو اوورال ہے اوفیشلی سٹیٹنگ وہ اپنے اس دورے سے بہت زیادہ مطمئن تھے اور ایک بہت ہی مصبت پیغام لے کر گئے ہیں پاکستان کے طرف سے اگر بات کی جائے اس دورے کے امپیکٹس کی تو یہ بلسن سنٹر کے کینالسٹ کے مطابق یہ دورہ ایک مائل سٹون کی اہمیت رکھتا ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیوں کہ عبداللہ عبداللہ جیسا جو پاکستان مخالف شخص ہے جس نے پچھلی ایک دہائی سے پاکستان کو وزٹ نہیں کیا گیا حالانکہ کافی بار انہیں انویٹیشنز بھی دی گئیں لیکن وہ پاکستان نہیں آئے لیکن ابھی وہ ناصر پاکستان آیا بلکہ ان کا تین دن کا وزٹ بھی تھا اور اس وزٹ میں ان کی جو ٹون ہے وہ بہت زیادہ کنسیلیٹری ٹون تھی تو یہ تمام جو اچیومنٹس ہیں ان کا پاکستان آنا ان کا پاکستان مخالف ریٹورک کچھ آئے عرضی طور پر ہی صحیح اس کو تر کر دینا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ تو افغان گورنمنٹ کے انڈ پہ ہے دوسرا اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو جو ویزا پالیسی جو پاکستان نے جو پرکٹیکلی کیا وہ ویزا پالیسی نرن کی ہے مزید آہ مارکٹس جو ہیں ان کو اوپن کرنے کا جو ہے وہ اندیا ظاہر کیا اس پلان کو پروف کیا خان صاحب نے اس کے علاوہ دو مزید ایڈیشنل بارڈر کروسنگ جو ہیں وہ کھولی گئی ہیں پاک افغان بارڈر پر جو کہ ایک ساؤتھ وزیستان میں انگورڈا کے مقام پر اور قرم ڈسٹرکٹ میں کراچی کروسنگ کو اوپن کیا گیا سو دونوں طرف پاکستان اگر افغانستان نے اپنی ٹون نرم کی ہے اپنی مخالفت کم کی ہے تو دوسری طرف ہمارے پاس پاکستانی گورنمنٹ نے بھی پریکٹیکلی سٹیپس اٹھائے ہیں اور جو باہمی تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر کرنے کی طرف یہ دورہ جو ہے اور یہ جو تمام اقدامات ہے یہ ایک بہت اہم قدم ہے اور ایون ویدن اٹسلف یہ اتنا دورہ بھی اور جو ایک پوزیٹویٹی کا بھی پیغام دونوں ممالک کے طرف سے ہے یہ بھی موجود اس کا کریڈٹ میں موجودہ گورنمنٹ کو دوں گا اور ان کی فارن پالیسی کو دوں گا کہ انہوں نے بہت ایک خوبصورت طریقے سے اس تمام چیز کو ہینڈل کیا اور لیٹس اے اگر یہ ریلیشن آئیڈیالی سپیکنگ آگے چلا جاتا ہے مزید ہمارے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ پیس پروسس جو بھی چل رہا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اب تک پچھلے تین سالوں میں یا جب بھی یہ پروسس ہوتا ہے اگر پی ٹی آئی کے دوران ہی ہوتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی فارن پالیسی کے محاصل پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مزید بہتری ہانے کے امکانات ہیں یہ نہیں اپنی 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 نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور چینل سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز اپنے یوٹیوب کے ان باکس میں مل سکیں تب تک اللہ حافظ